ہلو گئیز مرنام شویب اور آپ لوگ دیکھ ریوزن مائپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انسٹرومنٹس اور ان کے یوزز پہ ٹھیک ہے کچھ امپورٹنٹ انسٹرومنٹس ہیں اور ان کے کیا یوزز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے فائیب منٹ جی کے یہ سیریز ہے اور اگر آپ کسی بھی سنچل یونیورسٹی کے انٹرنس اگزام کی تیاری ہے پھر کسی بھی اگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر یہ ٹاپک آتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو چیک آؤٹ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے کون کونسے کورس is available ہیں تو ضرور چیک کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سلائیڈ یہاں پر ہے یہ ادھر جو لکھے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتا رہتا ہوں لیف سائیڈ جو ہے سب انسٹرومنٹس ہیں اور رائٹ سائیڈ ان کے یوزز ہیں تو سب سے فرسٹ نمبر دیکھئے ایلٹی میٹر تو ایلٹی میٹر جو ہے ایلٹی ٹیوڈ کو میجر کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں ایلٹی ٹیوڈ ٹھیک ہے ایلٹی ٹیوڈ نیکسٹ ہے ایم میٹر جو کی بہت آسان ہے ایلیکٹری کرنٹ کے ویلیو کو یہ میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور ٹیم ہے کلویٹر کلویٹر جو ہے چھوٹی چھوٹی فیلیوز کو میجر کر سکتا ہے یا پھر کہیں تو کسی بھی سرکیٹ میں الیکٹری سیٹی کی پریزنس کو گلویٹر بتا دی اور ایم میٹر جو ہے بڑے بڑے ویلیوز کرنٹ کی میجر کرتا ہے یہ ویلیوز بتاتا ہے اور گیلون میٹر پریزنس بتاتا ہے الیکچرک کرنٹ کا کسی بھی کلوزڈ سرکٹ میں نیکسٹ ہے اینیم میٹر یوز ٹو یہاں پہ یہ ٹاپ نہیں ہوگا یہ ہوگا ہے یوز ٹو میجر ویلوسٹی آف وینڈ ٹیک ہے وینڈ کے ویلوسٹی کو میجر کرنے کے لیے اینیم میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ دیکھئے اوڈیو میٹر تو اوڈیو میٹر کا کیا استعمال ہوتا ہے ایک منٹ اوڈیو میٹر کا استعمال ہوتا ہے it is used to measure intensity of sound تو ساونڈ کے انٹنسیٹی کو میجر کرنے کے لیے اوڈیو میٹر یوز کیا جاتا ہے آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اوڈیو سے intensity of sound نیکسٹ ہے بیرو میٹر بیرو میٹر is used to measure ایٹموسفریک پریشر نیکسٹ ہے کلوری میٹر تو it is used میٹر انسٹرومنٹ کا یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ایسی جی ایسی جی ایسی جی is used to measure movement of heart ہمارے ہرٹ کے مومنٹ کو نابنے کے لیے ایسی جی انسٹرومنٹ کا یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے کلوری میٹر it is used to compare intensity of colors تو الگ الگ کلور کے انٹنسیٹی کو کمپیر کرنے کے لیے کلوری میٹر انسٹرومنٹ کا یوز کیا جاتا ہے commutator to convert ac into dc ٹھیک ہے commutator کا استعمال ac current کو dc current میں convert کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے cryometer cryometer is used to measure very low temperature تو بہت کم temperature measure کرنے کے لیے cryometer کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے dynamo dynamo is used to convert mechanical energy into electrical energy ٹھیک ہے mechanical energy کو electrical energy میں convert جو کیا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے نیکسٹ electroscope تو electroscope کا جو استعمال ہوتا ہے is used to detect presence of electric charge تو electroscope electric charge کے presence کو detect کرنے کے لیے use کے جاتا ہے اور galvanometer کا electric current کے presence کو measure کرنے کے لیے یوز کے جاتا ہے next is feather meter is used to measure depth of ocean to depth of ocean کو measure کرنے کے لیے فیدو meter instrument کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا ہے galvanometer used to measure small values of electric current ٹھیک یہاں پہ یہ آپ لگ سکتے small values of electric current دیکھیں دوستو یہاں پر میں electricity کی بات کری رہا ہوں ایک اور point یہاں پر میں add potential difference potential difference جس کو کی voltage بھی کہتے ہیں یعنی voltmeter یعنی voltage کو measure کرنے کے لیے پھر potential difference کو measure کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے next hydrometer so it is used to measure the relative density of liquids last hygrometer is used to measure level of humidity تروستو یہ ویڈیو یہ ہوتا ہے thanks for watching اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے آپ لوگوں کو سبی انسٹین نوٹیفکیشن ملتی رہے گی سبی ویڈیوز کی اور 5 منٹ جی کے سیریز پہ بہت سارے ویڈیوز آئے ہیں 10 15 20 ویڈیوز already تو اس کو ضرور دیکھیں اور current office وغیرہ پہ بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ ہوئے ہیں تو میں ملوں گا پھر ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس تو ووچنگ